بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب مجھے سے زبان فارسی کتاب مقدمہ درس دوازدہم یعنی بارویں درس میں ہم پہنچے ہیں یہاں پہ پھر ہم اسی طرح جس طرح سے پہلے گوشکونیت یعنی سنیں بیخانیت پڑھیں دینے ویسید لکھیں اور پھر اس کے بعد تشخیص دیں اس کے لئے فلن بلینکس یا درست جو آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کرنا تھا تو اس طرح سے اس طرح میں بھی ہم یہی پڑھیں گے سب سے پہلے آرہا ہے گوشکونیت و بیخانیت گوشکونیت یعنی سنیے اور پڑھئے پہ سے پا شیپور کے نقشے میں دیکھ رہے ہیں اس کو فارسے میں شیپور پہ لامپ پہ تھوپ یہ آپ نے سننا ہے اور پھر خود سے دہرانا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے کہ سننا ہے اور دہرانا ہے پہ پرچم پہ پنجرے پہ پارچ یعنی جگ پہ پارچے یعنی کپڑا اسی طرح سے پی پی سر پی پی در پی پی روحان پھی پی شانی پھو پھرتا قول پھو پھول پھو پھول پھو پھوست پھوست یعنی چھلکا یا جلد کو کہا جاتا ہے اب یہاں پر جو آپ کلمات پڑ چکے ہیں ان کلمات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر آپ نے مسنگ یا جو علف باب مس ہو گئے ہیں اس کو آپ نے پورا کرنا ہے خامل کنی دینی پورا کرنا ہے پھارچم شیپور لامپ پی روحان پھول پھول تھوپ پھدار پھول پھارچے اب یہاں پر مانین دینے مونے بنوی سید یہ املا ہے کہ اس کو آپ اگر دو افراد ہیں تو ایک بولے دوسرا لکھے اور اسی طرح سے اگر ایک ہی ہے تو میں جو یہاں پر بول رہا ہوں اسے سنے اور لکھے یا پھر اسی نمونے کو دیکھ کے جو یہاں پر دیا ہوا ہے اسی کے مطابق لکھیں پرچم پنجره پیسر پدر پرتقال پول پارچ توپ پیراهان پیشانی پول پوست لامب لامب شیپور یا په گوش کنید و بخانید ت توفنگ توفنگ پیسته ت دست ت توت گوش کنید و بخانید ت تسبیح ت ترازو ت ت تاب ت تاکسی ت تلفون ت تهران ت تیغ ت تیر یہ جو آپ تصاویر میں دیکھنا ہے ان سب کو تھیر کہا جاتا ہے تو تھوخ میں مور تو تھوخ میں تھوخ میں یعنی یہ جس طرح سے بیج ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے بیج ان کو اُبالا جاتا ہے نمک کا پانی ڈالا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ سفر میں کھاتے ہیں ایران میں یہ بہت ہے اگرچہ عام دوسرے ممالک میں اتنا راج تھی ہیں لیکن ایران میں یہ زیادہ راج ہے اس کو تخمے کہا جاتا ہے تو توپ تو توت اب کامل کنید یہاں پہ آپ نے اس کو کامل کرنا ہے تسبیح چفانگ دست توت تھیر تخم مور تاکسی تلفون پیستے مانین در نمونه بنویسید جسدی احوه حسیدار سیابن لیکنه ایسکو تاکسی تاب پیستے تیگ تهران توپ توفنگ تخمه تسبیح تیر چھل تھل تھوٹ تھوٹ تخم مور تھاروزو اس کو اب دو طرح سے لکھ سکتے ہیں ایک یہ کہ جیسا میں بول رہا ہوں اس کو املا سمجھیں اور خود سے لکھیں یا یہ کہ پہلے یہاں دیکھیں لکھیں تمرین کریں پریکٹس کریں اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس ویڈیو کو چلائیں اور وہ آواز دیکھیں بغیر اس کے کے آپ صفحے کو دیکھیں آپ املا لکھیں اس طرح سے آپ کے اندر جو رائٹنگ پاور ہے وہ فارسی کے اعتبار سے مضبط ہو جائے گی گوش کنید وابی خانید سنیے اور پڑیے س سونیے یعنی سیکنڈ س لسے مسوڑے س مسلس مسلس یعنی اس کے چار زاویہ ہوتے ہیں یا چار زل ہوتے ہیں اس کو مسلس کہا جاتا ہے اس سے اساس اساس یعنی گھر کا جو سامان ہوتا ہے گھرے لو لوازمت گوش کنید وابی خانید س سبت نام س سبت نام اسر انگوشت سا سانیے اساس سیروتمند یعنی پیسه والا س س لسه سی کسیف کسیف در مقابل نزیف یعنی نزیف ساب سترا کسیف یعنی گنده س سو سلس یعنی ایک بٹا تین سو کھلسوم کی یہ نام ہے خواتین کا نام رکھا جاتا ہے کھلسوم یہاں پہ پھر وہیں جو سوال کی خامل کنید سانیے لسه اثر انگوشت اساس سلس کسیف سیروتمند مسلس یہاں پہ آپ نے دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا ہے ایک سلس ہے اور ایک مسلس ہے مسلس یعنی ٹرائنگل جسے آپ کہتے ہیں اور سلس یعنی وان تھرڈ مانین دی نمونه بنویسید سبت نام سلس اثر انگوشت اساس سیروتمند کسیف لسه کھلسوم سانیے مسلس لطفا توجه کنید اب یہاں پر جس طرح سے پہل هم نے ایک سوالیه کلمه پڑا تھا وہ تھا چیست جسے بولچال میں چیئے کہا جاتا ہے یعنی اگر آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہیں کہ یہ کیا ہے تو فارسی میں ہے کہ ان چیست یا ان چیئے اب ایک اور سوال کرنے کا انداز آپ کو بیان کرتے ہیں یا ایک اور کلمہ آپ کو سکھاتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ سوال کر سکتے ہیں کیونکہ گفتگو میں یہی سوال اور جواب اور خبر دینا کسی کے بارے میں بتانا یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں تو جملہ سوالیہ سے عشنائی اور وہ کلمہ تھا کہ جن سے آپ جملہ سوالی جملہ بناتے ہیں وہ بہت اہم ہیں تو ان میں سے ایک کلمہ ہے آیا آیا کے ذریعے سے ہم اپنے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے اس کو دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں اور جواب میں یا ہاں ہے یا نہ ہے ہاں کو فارسی میں بلے اور نہ کو نہ اب بلے اور نہ یہ کتاب بھی ہے اس سے ہٹ کے عام بولچال میں بلے کی جگہ پہ آرے بھی استعمال ہوتا ہے آرے اور نہ کی جگہ پہ خیر استعمال ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں پہلی تصویر میں سوال ہے آیا ان بشقاب است؟ یعنی ذہن میں ہے کہ کیا یہ بشقاب ہے؟ بلے ان بشقاب است چونکہ جو ذہن میں ہے وہی باہر بھی ہے تو پس اس کا جواب صحیح ہے تو ہم کہیں گے ہاں یہ ہے آیا ان پیستے است؟ یہ تخمے کے طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کہ کیا یہ پیستہ ہے؟ تو ہم جواب دیں گے نا ان تخمے است نہیں بلکہ یہ تو تخمے ہے پیستہ نہیں ہے یہ آیا کے ذریعے سے سوال کرنے کے لئے اور مثالیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں آیا ان پھرتقال است؟ بلے ان پھرتقال است؟ یعنی جواب منفی اور جواب مصبت اگر بلے که که جواب دینے تو یہ جواب مصبت اور اگر هم نا که که جواب دینے تو یہ جواب منفی آیا ان تلفون است؟ نا ان ترازو است یعنی که ایر تلفون ہے تو کتن نی ترازو ہے آیا ان اسب است؟ بلے ان اسب است آیا این پیسته است؟ بلے این پیسته است آیا ان دست است؟ نا ان پھا است؟ تو یہاں پر مصبت انداز میں بھی آپ جواب دے سکتے ہیں اگر کوئی سوال آیا کے ذریعے سے کرے تو منفی انداز میں بھی آپ جواب دے سکتے ہیں مصبت کے لئے بلے اور منفی کے لئے نا ہے پاسخ دورست روان ان سے خوب کھونیت یہاں پر ہم نے کوریکٹ انسر جو سوالات آتے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں مثال میں ہے آیا ان سیب است؟ نا ان پھورتاکول است؟ سوال پوچھنے والا کیا رہے کیا یہ سیب ہے؟ تو کہتے ہیں نئی یہ تو پھورتاکول ہے یعنی سیب سیب نیه بلکہ یہ پھورتاکول ہے یعنی ملتا ہے آیا این لامپ است؟ بلے این لامپ است آیا آن اتاق است؟ بلے آن اتاق است آیا آن تیل فون است؟ بلے آن تیل فون است؟ این چیست؟ این اسپ است؟ یہاں پہ دیکھیں دو رون سوالیاں جو ہم نے پہلے درس میں پڑھا وہ یہ تھا کہ این چیست؟ اور دوسرے درس میں آیا کے ذریعے سے سوال کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھا آن چیست؟ آن تھوپ است؟ آیا این پرچم است؟ بلے این پرچم است آیا آن پیراهن است؟ بلے آن پیراهن است آیا این تخمه است؟ نه این تخمه مرغ است این چیست؟ این پرچمه است بخانید پرتقال تسبیح بخانید یعنی پریه پیراهن تخمه مرغ پیشانی تهران تیغ پنجره ترازو کسیف پرچم تاکسی پسر سروتمند لسه سانیه پول توت پارچه توپ پسته تلفون سلوس این بلبول است آن بقلمون است آن اسب است این تاکسی است این پرتقال است آن توت است آن چیست؟ سوال البته انداز بی سوالی هونه چهی آن چیست؟ آن دست است دست یعنی حد آیا آن پول است؟ بله آن پول است مسبت جوابه آیا که ذریع است سوال؟ غور مسبت جواب آیا این تخمه مرغ است؟ نه این تخمه است منفی جوابه آیا آن تسبیح است؟ بله آن تسبیح است آیا این لامپ است؟ بله این لامپ است که بلبه؟ که ده های بلبه؟ آیا آن بوقلمون است؟ نه آن بلبل است که او بوقلمون است؟ تاکده نه بلکه بلبل است این چیست؟ یکه هه؟ این پارچه است یعنی پارچه کپرگو گته آیا این تلفون است؟ نه این تیخ است آیا این پیراهن کسیف است؟ که یه شرد یا قمیز کسیف است؟ یعنی گنده هه؟ یا گندی هه؟ بله این پیراهن کسیف است ها یه شرد گندی هه؟ یه درس سیزده هم همارا تواسته هم ختم و سیزده هم شروع ها جاتا یعنی باروما ختم و تیروما شروع ها جاتا موسیقی